اعلیٰ حضرت پیر سید محمد اسماعیل شہ بخاری حضرت صاحب کرمہ والے رحمت اللہ تعالیٰ کے چھالیس میں سالانہ عرص مبارک کے سلسلہ میں آج کی یہ نشست انعقاد پذیر ہے جس میں زلہ فیصل آباد اور زلہ بہاول اگر سے تعلق رکھنے والے بیلیوں کی ایک کثیر تعداد شامل اور موجود ہے سامینِ زیوکار اس مرتبہ ہمارے پیر و مرشد جانشینِ گنجے کرم شیخ المشایخ بابا جی سید میر طیب علی شہ بخاری سجادہ نشین آستانہ آلیہ حضرت کرمہ والا شریف نے حضرت صاحب کرمہ والے رحمت اللہ تعالیٰ کے سالانہ عرص مبارک کو مرحلہ وار نشستوں میں منعقد کرنے کی تعقید فرمائی ہے اور اسی زمن میں دو نشستیں جو منعقد ہو چکی ہیں ان میں بھی مختلف ازلا کے بیلیوں نے شمولیت کی اور آج زلہ بحاول نگر اور زلہ فیصل آباد کے بیلی شامل ہیں مرحلہ وار نشستوں میں عرص مبارک کو منعقد کرنے کی سب سے بڑی وجہ ہمارے پیر و مرشد شیخ المشایخ بابا جی سید میر طیب علی شہ بخاری دامت برکاتہ مل قدسیہ سجادہ نشین آستانہ آلیہ حضرت کرمہ والا شریف کی وہی خواہش ہے کہ بیلیوں کی تربیت کی جا سکے بیلیوں کو اللہ اللہ کا رستہ بتایا جا سکے اور جس طرح کے حضرت صاحب کرمہ والے رحمت اللہ تعالیٰ اپنے بیلیوں کے لیے اللہ اللہ کا رستہ پسند فرماتے تھے اسی طرح بیلیوں کو تربیت کے اس رستے پر گامزن کیا جا سکے الحمدللہ بیلی جوک در جوک ان نشستوں میں اسی طرح شامل ہو رہے ہیں جس طرح ستائیس اٹھائیس فروری کو پہلے جب اجتماعی طور پر تمام ازلا ارث مبارک کی نشست میں شامل ہوتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے فضل و کرم سے حضرت صاحب کرمہ والے رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بیلی جوک در جوک شامل ہو رہے ہیں سامین زی وقار آج کی یہ نشست اب سے کچھ دیر کے بعد اختتام پذیر ہو جائے گی ہمارے پیر و مرشد شیخ المشایخ بابا جی سید میر طیب علی شہ بخاری دامت برکاتم القدسیہ سجادہ نشین آستانہ علیہ حضرت کرمہ والا شریف بھی محفیل میں نونک افروز ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی ارز کیا ہے کہ ہمارے پیر و مرشد کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ بیلیوں کی بہتر انداز میں تربیت کی جا سکے جو بیلی ارز مبارک میں یہاں پر آ کر رحمتیں اور برکات حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں ان بیلیوں کو ان کے مقصد میں زیادہ سے زیادہ کامیاب کیا جا سکے اسی سلسلہ میں ارز مبارک کی نشیستیں مرحلہ بار مراقب کی گئی ہیں انشاءاللہ کل دن کی محفل منعقد ہوگی اور تقریباً زہر کے وقت دعا ہوگی ختم شریف ہوگا اور میں تمام بیلیوں کی خدمت میں یہ بھی ارز کر دوں کہ ہمارے پیرو مرشد کی ایک خاص تاقید ہے کہ جتنے بیلی آستانہ حضور گنجے کرم رحمت اللہ تعالیٰ پر آئے ہیں جتنے بیلی سلانہ ارز مبارک میں شامل ہوئے ہیں ان تمام بیلیوں کے لیے ہمارے پیرو مرشد نے یہ تاقید فرمائی ہے کہ بوقت تحجد تمام بیلی بیدار ہو کر نماز تحجد ضرور ادا کریں اور اس کے بعد دوزانو قبلہ روخ بعدب بیٹھ کر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نظرانے بھی پیش کریں سامین زیبقار ہمارے پیرو مرشد شیخ المشایخ بابا جی سید میر طیب علی شہ بخاری سجادہ نشین آستانہ علیہ حضرت کرمہ والا شریف اکثر بیلیوں کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ بیلی اپنے پیرو مرشد آلہ حضرت گنجے کرم حضرت صاحب سرکار کرمہ والے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے طریقے پر عمل کریں کیونکہ محبت کا دعویٰ تو سب رکھتے ہیں لیکن محبت کا جو بنیادی تقاضہ ہے وہ یہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس ان کے طریقے پر بھی عمل کرنا چاہیے ان کی پیروی بھی مکمل طور پر کرنی چاہیے تو آلہ حضرت کرمہ والے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ اکثر فرماتے تھے بیلیو میرے پاس بیلی قرض مرض اور غرض کے لیے آتے ہیں لیکن بیلیو جس مقصد کے لیے میں بیٹھا ہوں وہ مجھ سے نہیں پوچھتے اور وہ مقصد یہ ہے کہ بیلی مجھ سے اللہ اللہ پوچھے اور میں بیلیو کو اللہ اللہ بتاؤں حضرت صاحب کرمہ والے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنے بیلیوں پر اس طرح سے مہربانی فرماتے ہیں الحمدللہ آج آستان علیہ حضرت کرمہ والا شریف میں ہمارے پیرو مرشد مہربانی رحمت اور کرم کے اس تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے آگے بڑھاتے ہوئے اپنے بیلیوں پر یہ شفقت اور مہربانی فرماتے ہیں کہ آپ کو ہماری تربیت کی بے انتہا فکر ہے تو میں آپ تمام بیلیوں کی خدمت میں یہ التماس کروں گا کہ بوقت تحجد تمام بیلی بیدار ہو کر نوافل تحجد ضرور ادا کریں درود پاک بحضور کریمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور پیش کریں کیونکہ ہماری بھلائی کے لیے یہ چیز سب سے زیادہ ضروری ہے کہ حضور گنجے کرم حضرت صاحب کرمہ والے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مزار پر انوار میں بیٹھ کر آپ اپنے بیلیوں کو پروردگار عظیم کی بارگہ میں عبادت کرتا ہوا دیکھیں ملاحظہ فرمائیں اور اپنے بیلیوں پر راضی ہو جائیں یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر مہربانی فرمائے اور رحمتیں